اسلام علیکم بیوز میں ہوں ہمیرا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترقی کی باتیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم گفتگو کرتے ہیں ترقی اور اسے جوڑے گئے معاملات جیسے کہ پاورٹی، ہیلتھ، ایڈوکیشن، انمکلائبیلیٹی اور ولنرابلیٹی پر اور اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان تمام افراد سے جو کسی نہ کسی لیول پر اس ڈیولپنڈ ڈسکورس کا حصہ رہے ایدر وہ پالیسی لیول ہو یا گراس روٹس لیول تو ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں پاکستان آبادی اور رکبے کے حساب سے ایک بڑا ملک ہے اور اس کے اندر جیوگریفیکل اور کلچرل ڈائورسٹی موجود ہے تو آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ گلگت بلتستان اور وہاں پر موجود دہی مسائل اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات کے اوپر فوکس کر رہا ہے تو جناب آج گلگت بلتستان کے خوبصورت پہاڑوں، جھیلوں اور چشموں کے حوالے سے جہاں ہم گفتگو کریں گے اور اظہار انزئی صاحب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان سے سنیں گے وہاں پر اس خوبصورت خطے کے جو مسائل ہیں اور خصوصی دہی مسائل ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو جناب جس طرح میں نام لیا اظہار ہنزئی صاحب کا ان کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں گلگت بلتستان میں اگر ہم ڈیویلپمنٹ ڈسکورس کی بات کریں تو شویب سلطان خان کے بعد جن کو ڈیویلپمنٹ گرو مانا جاتا ہے وہ اظہار ہنزئی صاحب ہیں اظہار صاحب آگا خان رول سپورٹ پروگرام اور آگا خان کلچرل سینٹر کے سی ایو رہے بہت سے بہنگل اقوامی اداروں کے ساتھ وابستہ رہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بڑے ادارے جس طرح کے پاکستان اگریکلٹر ریسرچ سینٹر اس کے علاوہ فرسٹ مائکل فائنانس بینک آئی یو سین اور اس کے علاوہ بے تہاش دوسرے اداروں کے بورڈ پر موجود ہیں اظہار صاحب بہت سے لوگوں سے ہم نے آپ کا نام سنا گلگت بلتستان کے لوگ تو آپ کو ڈیویلپمنٹ گرو کہتے ہیں تو آپ ہم نے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ڈیویلپمنٹ کی جو ایشیوز ہیں گلگت بلتستان کو لے کر وہ کیا ہیں وہاں پر کس قسم کی اپروچز کو استعمال کیا گیا کہ تاکہ وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنائی جا سکے اور آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں میرے طالق گلگت بلتستان سے ہمارا جو علاقہ ہے وہ ہے تو بہت خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے بڑے بڑے خوبصورت پہاڑیں لیکن اس کے اندر مسائل بھی بہت ہیں ٹھیک ہے نا ہماری زمینیں کم ہیں ٹھیک ہے نا ہم جو مارکٹس سے دور ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے یہاں پہ چونکہ دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے دوائی بھی بہت دیر سے آتی ہے ٹیکنالوجی بھی سب سے دیر میں آتی ہے تو ایسے ایسے مسائل ہیں تو ایک انیس سو اسی کے عشرے میں پاکستان کی حکومت اور چینے کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا اور کہا کہ ہم ایک روڈ بنائیں گے کراکورم ہائیوے بنائیں گے تو وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا جو ہنا بریک تھو تھا وہ ایسا تھا کہ ملہا صدیوں کے اس آئیسولیشن کے بعد جو ہنا یعنی ہم آپ اندازہ لگائیں ہنزہ سے گلگت ابھی ہم ڈیٹھ گنٹی میں آتے ہیں اس زمانے میں تین دن میں آتے تھے پیدل آتے تھے ٹیک ہے نا تو یہ صرف ہنزہ اور گلگت کی باتی باقی تو چھوڑیں تو ہم لوگ ایک پہاڑوں کے اس میں ہم قید تھے تو ہے تو بڑے خوبصورت لوگ تھے لیکن جب آئیسولیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں ٹیک ہے تو اس آئیسولیشن کو ختم کرنے میں کراکورم ہائیوے کا بڑا اس میں رول تھا کراکورم ہائیوے جیسے بنا تو جب پھر اس کے کراکورم ہائیوے بننے کے بعد پھر اس کے کچھ اور مسئلے ہونے تھے جس پہ جو دنیا کے ایکسپرٹس تھے خاص کر ان میں جن کا اس علاقے کے ساتھ ایک بہت ہی قدیم واسطہ رہا ہے ان کے فیملی کا ان کے فالورز وہاں رہتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے خاص کر تعلیم میں بڑی انویسمنٹ کی تھی شروع سے تو انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ کراکورم ہائیوے بن رہا ہے اور یہ علاقہ جو باہر کے دنیا کے ساتھ جڑ جائے گا تو انہوں نے جو دنیا کے تجربہ تھا اس کو سان میں رکھ کے ہس ہائنس آگا خان کو بتایا کہ دیکھیں جب اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ جب آتا ہے تو ایک جو جو ٹرڈیشنل سوسائٹیز ہیں ان کے لیے یہ ایک بلیسنگ بھی ہے اور ایک کرس بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ کرس کو ختم کیا جائے بلیسنگ کو بڑھائے جائے اور وہ اقل کے تھرو ہوگا تو انہوں نے پھر اگا خان رولل سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا اور اس میں جو دنیا کا بہترین رول ڈیولومنٹ کا ایکسپرٹ تھا شویب سلطان خان اختر حمید خان کا شاگر اس کو لائے ہماری بہت بڑی خوشخسمتی تھی کہ شویب صاحب آئے انہوں نے ہمیں کچھ بہت سادہ سادہ اصول بتائے ان میں سے تین اصول جو ہیں وہ ابھی بھی وہ اصول زندہ ہیں وہ ہیں جو ہے نا سوشل کیپٹل یعنی تنظیم اس کے بعد جو ہے نا ہیومن کیپٹل یعنی ہنر اور اس کے بعد فانینشل کیپٹل جو ہے نا بچت یہ تین کیپٹل سے شروع کیے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہانی پھر چلتی رہی اور پھر لوگوں نے جب انہوں نے اپنے مقامی مسائل کو حل کیا اپنے اپنے ذرات اپنی تعلیم اپنی جو ہے نا جو فانینشل جو کپیسٹی اس کو بڑھایا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم اور بھی کر سکتے ہیں پھر ویلی لیول پہ لوگ کٹھے ہو گئے ویلی لیول پہ انہوں نے نئے کام کرنے شروع کیے یعنی آپ اندازہ لگائیں ابھی ہمارے وزیراعظم صاحب یہ ایک عرب درخت لگانے کی جو بات کرتے ہیں یہ گلگت سے ہم نے شروع کیا تھا ایک میلین ٹریز ہم ہر سال لگاتے تھے اور جو ہنا یہ اور اس کے بعد لوگوں نے پیسے کمانے شروع کیے یعنی جب پتہ چلا ہے کہ اس موسم میں تو دنیا کے سب سے بہترین چیری ہوتی ہے تو ہم نے چیری فرانس سے لایا اور وہاں اس کو انٹرڈیوز کرایا اور اس چیری کی آمدنی سے لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اب دیکھیں پھر وہ بچے جو ہنا پھر وہ باہر کے ملکوں میں جانے لگے پھر وہاں سے وہ انکم آنے لگی ان کی عقل جو ہنا انکم سے زیادہ عقل کی بڑھوتی ہوئی اور پھر اسی طرح ایک ترقی جو ہنا دوسری ترقی کے لیے ایک ذریعہ بنتی چلی گئی اور جس کو انگلزی میں کہتا ہے ایک ورچویس سائیکل کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا نا تو ابھی گلگت پلستان میں حالان کی ایکنومکلی ہم جو ہیں پنجاب سے کیپی کے سے بہت پیچھے ہیں ہمارا پر کیپٹ انکم پاکستان کا عدہ بھی نہیں ہے لیکن تعلیم میں ہم آگے ہیں ٹھیک ہے نا سوشل ڈیویلیپمنٹ میں ہم آگے ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ جلتی ہیں بلکہ مرد آج کل عورتوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں تو اس طرح جو نا ترخیق عمل جب ایک کرٹیکل ماس اب آپ گزر جاتے ہیں اس ایک مرحلے کو کراس کرتے ہیں عبور کرتے ہیں تو آپ کے پاس پھر اور ہنر اور عقل اور تکنالوجی اور طریقہ کار آتے ہیں جس میں پھر آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ خود اپنے تجربے سے اور اپنے عقل سے اور دنیا سے سیخ کے ترخیق اس راستے پہ گامزن ہوتی یہ عمل کیس طرح شروع ہوا ترقی کے عمل میں آپ نے کمیونٹیز کو انگیج کیا اور پھر مختلف جو طرح کے کیپٹلز ہیں وہ جنریٹ ہوئے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ عمل ایبسلوٹلی اتنا سادہ تو نہ تھا کہ جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں پینتی سے ارتی سال کا ٹوٹل ٹائم ہمیں نظر آتا ہے جس کے اندر آپ کو ہر قسم کی ترقی نظر آئی تعلیم کو لے لے جنڈر کو لے لے ویمن امپاورمنٹ کو لے لے انفرسٹرکچر کو لے لے تو ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جو ان تمام لوگوں کو کنونس کر پائیں کہ وہ اپنی ترقی کے لئے خود سامنے آ کر کام کریں مزارشکی کی جو بنیادی جو تین کیپٹلز تھے وہ بنیاد تھے اور آئیڈیا یہ تھا کہ وہ وہاں سے وہ ایک کمیلیٹیو ڈیویلپمنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے ایک مجموعی ترقی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ ہوا اور یہ جو انویسمنٹس تھے یہ جو کیپٹلز تھے یہ ان کا یہ اس کا اثر ایڈوکیشن پہ ہوا جس رہا آپ نے بتایا اس کا اثر جو ہے ایون سیاسی سوچ بچار کے اوپر بھی ہوا خواتین کے جو جنڈر ایکوالیٹی کے جو کونسپٹ سے وہ بھی یہاں سے آنے شروع ہو گئے اور بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی سٹیٹک کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں اور وہ کافی ہے ایسا نہیں ہے یہ وہ عمل ہے یہ وہ علم ہے جو جو ہنا وہ پھولتا ہے پھلتا ہے خود بخود اس کے اندر گروت آتی ہے تو اسی طرح مثال کے طور پر جو ہم نے شروع میں جو انسٹیٹوشنز جو سوشل کیپٹل کا جو سب سے بڑا جو ایکسپریشن تھا وہ ویلیج ارگنیزیشن اون وومنز ارگنیزیشن تھا وہ ایک اکاری کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس اس سفر کو جاری رکھا لوگوں نے اس کمینٹی لیول کے جو کام ہیں اس کے علاوہ ان کو جب اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہنا اپنی مدد آپ سے مقامی مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو لوگوں نے پھر ویلی لیول کے مسائل کو جو ایڈریس کرنا شروع کیا یعنی وادی لیول پہ جو ایک کمینٹی سے بغیفا اسی طرح پھر اس طرح اوپر جاتا رہا تو اسی طرح انسٹیٹوشنل ایولوشن بھی ہوا اور سیکنڈ جس کو ہم کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں سیکنڈ جنریشن آف سیول سوسائیٹی ارگنیزیشن کا عمل دخل شروع ہو گیا جس کو لوکل سپورٹ اوگنیزیشن سے کہیں گے اور لوکل سپورٹ اوگنیزیشن کے اندر بھی نیت ورکنگ شروع ہوئی جو کہ آپ دیکھیں پور دنیا آج کل نیت ورکنگ کا زمانہ ہے تو وہ نیت ورکنگ وہاں سے شروع ہو گیا اسی طرح جو ہم نہر بناتے تھے تو وہ ٹردیشنل فارم آف کامن ریسورس منیجمنت تھا یعنی قدیم زمانے سے ہزاروں سال سے لوگ کچھ اساسے جو ہیں وہ کلیکٹیولی منیج کرنے جس میں جنگل پانی ایرگیشن چینل تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کمیونٹیز کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں ہم تو اس میں کمیونٹیز شامل تھیں ہم ان کے ایڈوائزرز تھے ان کے پشتپنا تھے لیکن اصل جو روح رواں تھے وہ کمیونٹیز تھے تو لوگوں نے اس کو ایک سیکنڈ جنیریشن آف کامن ایسیٹ کہ مثال کے طور پر ہم نے چھوٹے چھوٹے ہائی دیلز میں لوگوں کو سپورٹ کیا بجلی جو کی ٹرڈیشنل کامن ایسیٹ نہیں تھا یہ نیو کامن ایسیٹ تھے ٹھیک نا لیکن اس کی منیجمنٹ کے جو ریکوارمنٹ سے تقاضے تھے وہ بھی مختلف تھے مثال کے طور پر اگر ایرگیشن چینل کو ایک روایتی کامن ایسیٹ کو منیج کرنا ہو تو لوگ کٹھے ہوتے تھے اور اس کو مرمت کرتے تھے اس کو بلڈ کرتے تھے اس کی نگیہ داشت کرتے تھے ٹھیک نا لیکن جس میں آپ ایکوٹی ڈالیں اور وہ آپ کا اساسہ بن گیا اور اس اساسے کو منیج کرنے کے لئے آپ کو حنر چاہیے جو آپ کا دوسرا capital تھا یعنی human capital تھا تو وہ منیجمنٹ سکلز آگئے ٹیکنیکل سکلز آگئے تو بتدریز جو ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے کی طرف سفر روا دوا ہوا آپ کی اس گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ participatory role development جو ہے اس دوسرے بیسکلی برنگ چینج ان دوسرے پیپل دوسرے ایریاس اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس اپروچ کو کس حد تک ریلیونٹ سمجھتے ہیں کمیونٹی کی نیڈز کے ساتھ اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنورج ہوگی یہ بہت اچھا سوال ہے جس طرح ہم نے اپنے گفتگو کے شروع میں کہا کہ جب آپ ایک مقامی local community level پہ ترخی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ participation جو ہے جس جس کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ participatory جو انصور ہے جو element ہے وہ ناکافی ہے اس کے لئے ہمیں اور tools استعمال کرنے پڑیں گے جس کو ہم representative democracy کہیں گے مثال کے طور پر اس کے اندر بھی participation ہے لیکن وہ direct participation نہیں ہے وہ indirect participation اس کے طریق کار ہیں مثال کے طور پر آپ نے ادارہ بنائے ادارہ میں اگر آپ نے ایکوٹی ڈالا ہے مثال کے طور پر ایک ہائیڈل پلانٹ ہے اس کے آپ مالک ہیں ٹھیک ہے تو وہ participatory form ہے ایک شمالیت کا form ہے لیکن آپ نے جس طرح میں گزارش کی سب نے مل کہ ہائیڈل نہیں چلانا ہے پورا پاکستان مل کہ یہ تربیلہ نہیں چلاتا ہے لیکن تربیلہ کے اندر آپ شیئر ہو سکتا ہے آپ تربیلہ کے beneficiary یا اس کے stakeholders میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن management کو اور کر سکتا ہے تو جب آپ علاقی کی بات کرتے ہیں area development کی بات کرتے ہیں آپ national development کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر اور طور طریقے یا tools آجا ہیں اس میں سب سے important جو بات ہے جو participatory development کا بھی حصہ ہے جمہوریت democracy اور development کا بڑے link ہے یہ مثال کے طور پر اگر آپ parliament میں ہر سال election کے بعد لوگوں کو یا province level پہ national level پہ elections کراتے ہیں اور کی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے policies جو ہیں وہ pro poor بنتے ہیں یا عوام کے مفاد میں بنتے ہیں اور وہ جو دوری ہے وہ عوام کے پاس ہے تو وہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ اوپر نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی جو participatory جو part ہے وہ community level پہ ہمیشہ رہتا ہے وہ ہی سے جو ہے وہ یہ نئے نئے ideas اور جمہوریت کے اور sector development کے چیزیں وہاں سے نکل سکتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو convergence ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا جو ابھی دنیا بھی اس میں بہت بڑا تغیر ہے چینج ہے تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہم ایک ریمونٹ سکھر میں یا گلگت میں کوئی گاؤں ہیں تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ پوری دنیا کے ساتھ ابھی ملا ہوا ہے تو ابھی وہ جو عمل تھا تیس پہ انتیس سال پہلے وہ ہم لوکل سوچتے تھے ابھی ہم سوچتے ہیں think global act local سمجھتے ہیں اب ہمیں پاتے چل گیا کہ دنیا کے بڑے مسائل ہنگر ہے دنیا میں مسائل کی climate change ہے یہ ایک community نہیں کر سکتے لیکن ایک community global سوچ رکھ سکتا ہے مگر action مقامی طور پر کر سکتا ہے تو یہ معاملے حل ہو سکتے ہیں اظہار صاحب آپ سے گفتگو کے دوران جو ہمیں احساس ہوا وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ خود اس میں حصہ نہیں لیتے اپنی ترقی کے معاملات میں اس تک تبدیلی نہیں آسکتی اور جو طلبہ اور طالبات ایسپائرنگ ہیں جو development سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے کون سی ٹپس مفید ہو سکتی ہیں بہت شکریہ یہ بہت اہم سوال ہے personal development جو ایک شخص جو عملی جو کام ہے جو community development یا national development وہ personal development سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ذات کی development کیسے کرنی ہیں یعنی جو سب سے بڑا کہانی ہے سب سے اپنی زندگی کو کیسے آنے والے زمانے کے حساب سے آپ نے کیا کیریئر چیوز کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے انجنئر بنے یا جو روایتی جو چیز ہیں وہ بنے جو آپ کو پسند ہے جس شعبے میں آپ آپ کا روجان ہے آپ نے اسی میں جانا ہے اور اسی میں کمال حاصل کرنا ہے جس طرح حضرت اقبال صاحب نے کہا جو بھی آپ کام کریں گے اس میں کمال حاصل کرو اور یہ نہیں کہ آپ نے اس شعبے میں جانا ہے یا اس شعبے میں جانا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک پیشن ہونا چاہیے ایک جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر اور اپنے ان ڈریمز کو اور اپنے جو عظم ہیں آپ کے ان کو لے کے آپ چلنا ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو دیور ویورز آپ نے سنا اظہار ہنزائی صاحب کو تو ان کی گفتگو سے جو اندازہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ تنگ کلوبل بٹ ایکٹ اس کے ساتھ ساتھ ستھ انہیں نے اسپائرنگ سورنٹس کے لئے کہ اپنے ہونر اپنے سکلز اور اپنے اٹیٹیٹوٹس کو بیسیقلی اس نہج پر لانا چاہیے کہ آپ اپنی ڈیویلپنٹ کے لئے کام کر سکیں اور کونٹیبیوٹ کر سکیں تو بہت شکریہ آپ کا till next ٹائم آپ کی ڈیویوز اور آپ کی کام انتظار رہے گا